تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ہمارے لئے نعمتِ عوض ماں ہیں آپ غور کیجئے گا اللہ چاہتا تو حضور کو جنات میں بھی پیدا کر سکتا تھا جنات میں سے کسی جن کو اللہ نبی بنا سکتا تھا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے کیا نہ فرشتوں میں سے کیا بلکہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا شکہ تو اللہ نے انسانوں میں سے نبی کا انتخاب کیا تو اس پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنات میں اگر نبی کا انتخاب ہوتا تو مقصد نبوت مکمل نہیں ہو سکتی اللہ اگر فرشتوں میں سے کسی نبی کا انتخاب کرتا تو نبی کو بھیجنے کا مقصد مکمل نہیں ہو سکتا تھا پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجا تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عادل تک جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا ایک بھی جن کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا ایک بھی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا فرمایا جاتا ہے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے دنیا والوں کو رحمت کی باق سکھائی جائے دنیا والوں کو اخلاق سکھائے جائے کردار سکھائے جائے انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے جینے کا تریخہ سکھایا جائے کھانے پینے کے آداب بتائے جائے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق سکھائے جائے حلال و حرام کی تمیز کروائی جائے جائز و ناجائز اس کا فرق بتلایا جائے اب اگر جن کو نبی بنا دیا جاتا تو جن وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھ جائے تو اس کو چھے مہینے تک بھی وہ جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر وہ چلنا شروع کرے گا تو ایک ایک سال تک چلتا رہے گا اس کو رکنے کی حاجت نہیں ہوگی تو جن اگر رہبر بنا دیا جاتا حادی بنا دیا جاتا تو انسانوں کی ہدایت جننات سے ناممکن تھی اس لئے اللہ نے کسی چھن کو پیغمبر نہیں بنایا مگر اللہ جب جننات کو نہیں بنایا فرشتوں کو تو بنا سکتا تھا حضرت جبریل جیسی ذات تھی حضرت میکائل جیسا فرشتہ تھا حضرت اسرافیل جیسا فرشتہ تھا اسرائیل جیسا فرشتہ موجود تھا لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کیونکہ فرشتوں کے نہ کوئی ماں باپ ہے فرشتوں کی نہ کوئی بیویاں ہیں فرشتوں کے نہ کوئی بچے ہیں اب دوستو اگر فرشتوں کو بنا دیا جاتا تو فرشتے کو بیوی ہی نہیں ہے وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہی نہیں تو انسانوں کو پتا کیسے چلتا کہ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے فرشتوں کو اولاد ہی نہیں ہے وہ اولاد کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ اس کو اولاد کے حقوق کیسے عدا کرنا ہے میرے دوستوں کیونکہ نبی وہ ہیں جس سے سیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس لئے اللہ نے کسی پیغمبر میں فرشتوں یا جنات کو نہیں بنایا بلکہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کامل کو چُنا اللہ نے اس محمد عربی کو ساری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کر دوں گے اللہ حضور تشریف کا ہے اب حضور کے پاس بیویاں ہیں اب حضور اپنی بیویاں سے اخلاق والا رشتہ رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ اب حضور حادی ہے حضور رہبر ہے حضور رحمت اللہ العالمیر ہے اب حضور کی اخلاق وہ ہے خیامت تک پوری انسانیت کو اسی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا ہے اسی کردار کے مطابق زندگی گزارنا ہے اسی حقوق کے مطابق زندگی گزارنا ہے اب تمہیں کوئی اور آئیڈیال کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم ووٹ کسی کو بھی دالیں گے لیکن کسی کو اپنا آئیڈیال نہیں بنائیں گے کسی کو اپنا حادی نہیں بنائیں گے کسی کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے ساری کائنات کے مسلمانوں کا چودہ سو سان سے لے کر اب تک اور اب اسے لے کر خیامت تک صرف ایک رہبر ہے ایک حادی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ کیا نام طرح بولیے محمد الرسول اللہ اب حضور دنیا میں تشریف لارے ہیں تو اب اللہ تعالی حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے اللہ تعالی حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے رہبری کے لیے بھیج رہا ہے رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہے سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیج رہا ہے تو سنو مسلمانوں اللہ نے حضور کو عام انسانوں جیسا بنا کر پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو حضور کو اور نبیوں جیسا بھی نہیں بنایا دیگر نبی آئے کوئی تین موجزے لے آئے کوئی پانچ موجزے لے آئے کوئی چار موجزے لے آئے کوئی ایک موجزہ لے آیا کوئی نو موجزے لے آئے حضور کی علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں جس پیغمبر کو سب سے زیادہ موجزے ملے اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے کیا ہے حضرت موسیٰ درہ دور سے بولو حضرت موسیٰ ہے یہ وہ موسیٰ ہے جن کو اللہ نے نو موجزات دیئے تھے نو موجزات مگر جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے پیارے مصطفیٰ کی آمد کی باری آتی ہے حبیب پاک کو دنیا میں بھیجنے کی باری آتی ہے جب نبیوں کے سردار کی باری آتی ہے تو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو ایک یا دو پچیس یا پچاس سو یا دو سو موجزے نہیں دیا بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو موجزہ بنا دیا ہر حرکت کو موجزہ بنا دیا میرا نبی موجزے لے کر بھی آ رہا ہے میرا نبی شان و عزت بھی لے کر آ رہا ہے میرا نبی عزت و فضیلت بھی لے کر آ رہا ہے میرا نبی رتبے و درجات بھی لے کر آ رہا ہے و رفع بعضہن نرجان کی شان لے کر آ رہا ہے میرا نبی و یعلم روم القتابہ والحکمہ کا پیمرن کر آ رہا ہے میرا نبی و ما غرسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین کا تاج پہن کر آ رہا ہے میرا نبی و رفعنا لکہ ذکر کی شان لے کر آ رہا ہے میرا نبی رب کا فتردہ کا امامہ پڑھن کر آ رہا ہے میرا نبی کنتم خیرہ امت کی امت کو سرفرازی کرنے والی عزت و عزت کا تاج پہنانے والا امت سردار بن کر آ رہا ہے اتنا سکوچھ ہونے کے باوجود دی اللہ تعالی نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا سنو مسلمانوں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اگر آج کی بات سمجھ جاؤ گے مسلمانوں ضلیل ہونے سے بجھ جاؤ گے مسلمانوں رسوہ ہونے سے بجھ جاؤگے مسلمانوں شرمسار ہونے سے بجھ جاؤ گے مسلمانوں ان کے ٹھوکرے کھانے سے بجھ جاؤ گے آج کی بات سمجھ لو بس زیادہ وقت نہیں لوں گا اور دس منٹ میں بات ختم کر لوں گا بات تو سمجھو مسلمانوں حبیب پاک علیہ السلام عزمتوں کا تاج شان و رفعت کا تاج موجزات کا تاج عزتوں کا تاج عظمتوں کا تاج رفتوں کا تاج رحمت کا تاج ہدایت کا تاج رہبری کا تاج اتنے سب کچھ لے آنے کے بعد اتنی سب کچھ فضیلتوں کے بعد اللہ نے حضور کو جو سب سے زیادہ عزت و عظمت والی فضیلت اتا کی وہ کیا تھا اللہ نے حضور کو علم کی شان دے کر دنیا میں مبول کروایا کون سی شان علم کی طرح زور سے بولو علم کی یہ بازو والے بے وقوف ہیں نالا ہے بیت حضور انپڑ ہے ابے جاہل نبی میں اور ہمارے اس عمت میں سب سے بڑا شرف یہ ہے ہم کسی نعوذ باللہ انپڑ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے کا نام محمد ہے پڑھانے والے کا نام اللہ اللہ نے رحمات نے پڑھایا مصطفیٰ جانے رحمت نے پڑھا ہے حضور کا استاذ اللہ ہے اللہ اللہ نے حضور کو پڑھایا اور پڑھا جو دنیا میں آپ کو پھیجا گیا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیت یو کری مسلمانوں ذرا خور کروئے مسلمانوں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر بھی ہے روزے کا ذکر بھی ہے زکاة کا ذکر بھی ہے حج کا ذکر بھی ہے ماں باپ کا ذکر بھی ہے ماں باپ کی عصت و عدب احترام کا ذکر بھی ہے بزرگوں کا ذکر بھی ہے انبیاء کا ذکر بھی ہے اخلاق کا ذکر بھی ہے کردار کا ذکر بھی ہے تجارت کا ذکر بھی ہے حلال کا ذکر بھی ہے حرام کا ذکر بھی ہے جائز و ناجائز کی تمیز قرآن سے ذکھائی گئی سب کچھ قرآن میں ہے لیکن جب قرآن اتارا گیا تو رب نے پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا پہلے روزے کا ذکر نہیں کیا پہلے زکاة کا ذکر نہیں کیا پہلے حج کا ذکر نہیں کیا پہلے اپنے ذکرے کا ذکر نہیں کیا پہلے کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا اللہ نے جب قرآن اتارا تو سب سے پہلے علم کا ذکر کیا سب سے پہلے علم کا ذکر کیا جب یہ علم ہوتا ہے اللہ اکبر ہم سرفراز ہوتے ہیں آج دنیا امام اعظم ابو حدیفہ کو مانتی ہے تقوی کی وجہ سے نہیں علم کی وجہ سے ان کے تقوی کا ذکر بعد میں ہوتا ہے ان کے علم کا ذکر پہلے ہوتا ہے آج آپ امام بخاری کو جانتے ہیں کسی بڑے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے نائی دنیا امام بخاری کو جانتی ہے علم کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ آو اللہ نے ولیوں کو بھی دنیا میں بھیجا ایک ایک ایسی ذات کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اللہ نے جن کو ولیوں کا سردار بنایا جن کو سکی دنیا شیخ عبدالقادر چیرانی محبوب سبحانی خطوب ربانی پیر الاسانی سرکار غوث العظم کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں سنو مسلمانوں آپ نے غوث عظم کی کرامات کو سنا آپ نے غوث عظم کے مخامات کو سنا ان کی رفعتوں کو سنا ان کی شان کو سنا ان کے درجات کو سنا میں پوچھنا ہوں کیا غوث عظم یو ہی ولی بن گئے تھے کیا غوث عظم یو ہی منظمہ ملایت پر فائد ہو گئے تھے کہاں نائی 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 حضرت غوث عظم وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہیں کرامتوں کا ظہر ہو رہا ہے ورادت ہو رہی ہے کرامتوں کا ظہر ہو رہا ہے پیدا ہو رہے ہیں روزہ رکھ کے پیدا ہو رہے ہیں غوث عظم دنیا میں تشریف رہے آپ نے اپنی ولایت کو اپنے پیدا ہوتے ہی منوالیاں مگر پھر بھی ان کے باوجود جب وہ سات سال کے ہوئے ان کی ماں نے ان کو اپنے سے جدا کر کے ایراخ روانہ کر دیا کہا بیٹے عبدالخادر اس وقت تک نہیں آنا جب تک تیرا نام اس دور کے علماء کی صف میں نہیں لکھا جائے گا بارے تکبیر بارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتی آدمِ حر فیضانِ حضور تاجو شریعہ سنو مسلمانوں پان ہے غوث العظم آپ جانتے ہیں وہ پیرانِ پیر ہیں محبوبِ سبحانی ہیں خطوبِ ربانی ہیں پیرِ لاسانی ہیں بس اتنا ہی تاررف مت سنو یہ بھی سن لو غوث العظم اس ذات کا نام ہے جب غوثِ پاک کے سامنے خرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی تو آپ ایک ایک آیت کے چالیس چالیس تفاصیل چالیس چالیس تفاصیل غوث العظم کے دور میں غوث العظم جیسا کوئی عالم نہیں تھا کوئی آپ کا مخابلہ علم کے میدان میں نہیں کر سکتا تھا آج دنیا غوث العظم کو جانتی ہے تو ان کے علم کی وجہ سے میرے پیارے بھائیو یہ علم آج اس امت کے پاس سے اٹھ دیا جس کی وجہ سے آج یہ امت ظلیل و خار ہو گئی ہم کو بس ایک ہی کام پہ لگا دیا گیا کہ باپ ہٹو چلاتا ہے تو بیٹا بھی ہٹو چلائے گا باپ لاری چلاتا ہے بیٹا بھی لاری چلائے گا باپ کارو بار ترکاری بیچتا ہے بیٹا بھی ترکاری بیچے گا باپ میوہ بیچتا ہے بیٹا بھی میوہ بیچے گا باپ کا پان شاپ ہے بیٹے کا بھی پان شاپ ہوگا لیکن اے مسلمانوں آج ہماری زلت کی یہی سکھ سے بڑی وجہ ہے باپ بھی جاہل ہے بیٹا بھی جاہل ہے باپ بھی انپڑ ہے تو بیٹا بھی انپڑ ہے لیکن آؤ ذرا آپ اپنے ہی خرب و جوار کے لوگوں کو چھاک کر دیکھو جن کو ہم صبح اٹھ کر گالیاں دیتے ہیں جن کے گھروں میں بیت الخلہ نصیب نہیں ہیں جو کھیتوں میں بیٹھ کر اپنی خلاصت ساختے ہیں اس خوم کو دیکھو آج ان کے پاس بڑے بڑے کلیکٹرس نکل رہے ہیں آج ان کے پاس آئی پی ایس آئی ایس آفیسرس نکل رہے ہیں آج ان کے پاس بڑے بڑے علم والے نکل رہے ہیں چاہ کر دیکھ لو یونیورسٹیز میں جتنے پروفیسر ہے سب ان کی کیٹیگری کے ہے جتنے بڑے بڑے ججس ہیں سب ان کے پاس کے ہیں جتنے بڑے بڑے وکالہ ہیں ان کے پاس کے ہیں جتنے بڑے بڑے آفیسر ہے سب ان کے پاس ہے کیوں ہے کیونکہ ان کا باپ کھیتی باری کرتا تھا مگر اپنے بچے کو پڑھاتا تھا ان کا دادا غریب تھا مگر اپنی اولاد کو اپنے نسلوں کو وہ پڑھانے کا ہنر جانتا تھا آج وہ پڑھا دیا ان کی نسلے کامیاب و کامران سر فراز ہو گئی کل تک وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے تھے آج ہم ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں آج ہم ہاتھ بن کے کھڑے ہیں سرکار پیسے دے دو صاحب میری تلقہ دے دو صاحب مہینہ ہوگا میرے پیسے دے دو صاحب میرے پیسے دینا باقیہ صاحب میرے کو دیجئے صاحب میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں صاحب میں کو بھیگ دیجئے میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر آج یہ حالت ہو گئی ہے کون ہے یہ امت یہ رسول اللہ کی امت ہے یہ رحمت اللہ العالمین کی امت ہے اللہ نے اس امت کو مجبور بنا کے پیدا نہیں کیا اللہ نے اس امت کو بھگاری بنا کے پیدا نہیں کیا اللہ نے اس مسلمان کو کمزور بنا کے پیدا نہیں کیا اللہ نے اس مسلمان کو عالی ذہن عطا کیا عالی فہم عطا کیا عالی کردار عطا کیا رحمت اللی العالمین کا اس وعہ عطا کیا اللہ نے اس امت کو سجدوں کی نعمت عطا کی اللہ نے اس امت کو قرآن جیسا علم والا کتاب حدیث جیسی علمی شاہ عطا کیا مگر آج یہ امت قرآن سے بھی دور حدیث سے بھی دور علم سے دور تعلیم سے دور رہنمائی سے دور رہبری سے دور ہدایت سے دور آج یہ امت استحانے پر کھڑی ہے جو چاہتا ہے ہمیں ٹھوکر مار دیتا ہے آج ہم اپنا ایک مسئلہ بھی پورے ہندوستان میں ایک بڑی افسوس کی بات ہے آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ تھوڑے دن عیسی آ رہے ہیں آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے ہمیں شرم آ رہی ہے یہ بات سن کر کہ ہمیں ڈرائی جا رہا ہے ہمیں سبھالے کی گھوچی کی جا رہی ہے کہ آپ اتر پردیش مت آؤ اللہ اکبر کبیرہ ارے آج کیا حالت ہو گئی کہ آج ہمیں چوڑیاں پینا کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے آج ہمارے اندر اتنی تک تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں ہم داڑی چھوڑنے ڈر رہے ہیں توپی پہننے ڈر رہے ہیں امام آباندھنے ڈر رہے ہیں مسلمان نام بتانے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہماری حالت علم جب نہیں ہوتا ہے انسان گزدر بن جاتا ہے تم فران پڑھو تم میں حمد پیدا ہوگی تم حدیث پڑھو تم میں چولانی پیدا ہوگی تم علم حاصل کرو تم دگریان کرو تم کالجس ہو جاؤ تم علم والے بنو تمہارے اندر جو ہے حمد اور چولانی پیدا ہوگی مسلمانوں جب علم چھوڑ دیتے ہونا تو زلیل و خار ہو جاتے ہو رسوا ہو جاتے ہو شرم سار ہو جاتے ہو آج یہی شرم ساری کا دن ہمارے پاس آ گیا ہے آج یہی وقت ہمارے پاس آ گیا ہے یہ وقت کیوں آیا ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کیوں سنائی جا رہی ہے کیونکہ ہم خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بزرگ مجبور ہو گئے ہیں ہم کو احتیاط کے دائرے میں لانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے پاس خانون کے ساتھ بات کرنے کا دم نہیں ہے ہم بالکل جہالت کے گڑے میں پڑ گئے ہیں اے مسلمانوں اللہ کا واسطہ رسول اللہ کا واسطہ آؤ مسلمانوں آپ نہیں پڑے کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھاؤ اپنی نسلوں کو پڑھاؤ اپنی اولاد کو خابل بناو آج دنیا اے پی جے عبدالکلام کو جانتی ہے صرف مسلمان نہیں جانتے ان کو خیر بھی جانتے ہیں صرف ہندوستان والے نہیں جانتے دنیا کا ہر ازدگتار ہر علم والا عظمت والا ہمارے اسم ہندوستان کے اے پی جے عبدالکلام کو یاد کرتا ہے کیا وجہ تھی کیا وہ نمازی تھے کیا وہ قرآن کے خانی تھے کیا وہ سنا خانے تھے کیا وہ کوئی اور معاملے کرنے والے تھے نہیں نہیں دنیا ان کو اس لیے جانتی ہے کیونکہ وہ علم والے تھے علم والے تھے آج دنیا اللہ ما اقبال کو یاد کرتی ہے اللہ ما اقبال نسال کر گئے میں ہر معاملے میں دیکھا کوئی ہندوستانی پاکستانی کا ذکر نہیں کرتا پاکستانی ہندوستانی کا ذکر نہیں کرتا مگر اللہ ما اقبال اقبالے کا اسی ذات ہے برمن خبر پاکستان میں ہے مگر یونیورسیٹی ان کے نام کی ہندوستان میں چل رہی ہے ان کے نام کی جو ہے یہاں پر جو ہے دگریان ہو رہی ہے کتابیں لکھی جا رہی ہے ان کی شاعری پر عدد پر کتابیں لکھی جا رہی ہے پی ایس ڈی ہو رہی ہے سن بڑھایا جا رہا ہے تذکرے ہو رہے ہیں رحمت اللہ نے کہا جا رہا ہے سنو مسلمانو کیا چیز تھی جو اللہ میں اخبار دو ہندوستان و پاکستان کے لاکھ اختلاف بھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں کر سکے صرف اس کی وجہ ایک تھی کہ ان کا سینہ علم سے بلو بڑھتا شان اللہ علم سے آج دنیا چلو آپ میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کو پہچان کے ہاتھ اٹھاؤ کون کون مل کے آئے کون حضرت کو دیکھے ہاتھ اٹھاؤ سو سال ہو گئے امام احمد رضا جیسی ذات کا اس دنیا سے بھی سال ہوئے سو سال ہو گئے مگر آج بھی سو سال کے بعد ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں مگر آج بھی سو سال کے بعد ان کی عظمت کے جو ہے جھنڈے چڑھائے جا رہے ہیں کیوں سلو مسلمانوں خسم رب زلجلال کی آج بھی امام احمد رضا کیا شماع چل رہا ہے تو صرف علم کی وجہ سے سبان اللہ اور زور سے بولو سبان اللہ علم کی وجہ سے پڑھاؤ مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ خابر بناو پہلے ہمارے مدرسوں میں بھی ماشاءاللہ بچی آتے تو کوئی کامیل الحدیث ہوتا کوئی کامیل الفقھ ہوتا کوئی کامیل تفصیل ہوتا اب کیا ہو گیا ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتے کی باہر نکل جارا جا کے وہاں مسجد میں دیکھ رہا ماہول اچھا بیار گھن لیا تو اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی دے رہا لوگمبر یہ الگ ٹینشن شروع گا کون مفتی ہے کان کا مفتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا خطرنات مفتی ہوگا پھر وہ اتنا ڈینجر مفتی بن جا رہا خاموش حالی لکھ لے کہ خاموش بھی نہیں بیٹ رہا سکھوے بھی دے دے رہا لوگمبر تین میں بھی مردہ نکل گیا دنیا میں بھی مردہ نکل گیا حالت ہماری ایسی ہو گئی ہے اب ہم اسٹیجوں پر ایک دوسرے کو ڈلے پکڑ کے مار لے رہے ہیں موہاں پوڑ لے رہے ہیں اور اس کو پھر لائی بیدہ کو یہ پٹھے کانکان سے آگئی کی کیا نہیں کی اتنا ہی لے لے کیا کے بیٹھ گے ایک دو تین چار پانچے ساڑھا چالیس کیامرے لگے ہوئے ہیں پوری دنیا ہم کو دیکھتے ہسری سا آپ کو میں بری بات نہیں کر رہا خدا کی خسن خانی سنیوں میں سنیوں میں سنی بھام تے بات آئے تم سنیے تمہارے مدرسوں کی تیڑا کتی ہے میں جو جو مدرسوں کو گیا اب تک پندرہ بچے بچیس بچے چالیس بچے پچاس بچے سو بچوں کا اگر کوئی مدرسہ اہل سنت میں مل گیا تو وہ علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے آپ پلٹ کے چلو صاحب کئی دوسری طرف نہیں جانا آپ خلی بیہار کچھ چلو بازو والوں کے کتنے مدرسے دیکھ لو ایک ایک مدرسے کی تیزار پانچ سو بچے ہزار بچے پندرہ سو بچے دو ہزار بچے چار ہزار بچے آپ کے بیہار میں ایک مدرسہ ہے جس میں چار ہزار بچے کھانا کھانے پڑ رہے ہیں ہر سال ماں سے دو سو تھائی سو تین سو آلی میں دیر چار سو پانچ سو چھ سو سات سو ہاں ہی دے سوران ہر سال نکل رہے ہیں اب ہم لوگاں بلد سنی سنی امام مل رہا ہے کہاں سے ملتا سنی لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے آپ کے پورے علاقے میں چلے جائیے ہمارے پاس ڈاکٹر میں نہیں ڈاکٹر مسلمانوں میں کون ملتا آر ایم بی ایم بی بی ایس کی تو سورت بھی نے دیکھا کبھی زندگی میں ہوتھ ہوگا تو بی یو ایم ایس ایم بی بی ایس پورے سیمان چلنے ایک آج مسلمان مل گیا تو پورے مسلمان آگلتے سننا کا شکر آنا کرنا سجدے کرنا اللہ تیرا شکر ایم بی بی ایس بولے تو پہلے زمانے میں جیسا ایک پیغمبر آتا تھا صدیوں میں سالوں میں اب مسلمانوں میں یہ حالت ہوگی میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واس دے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ میں آپ کو اللہ کی خسن کھا کے کہا رہا ہوں میری بات سنو تمہارے آنے جو بیٹھے میں نا یسک کو اللہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا ذہن دیا اب تم چاہو تو اپنے آپ کو حافظِ قرآن بھی بنا سکتے ہو عالی میں دین بھی بنا سکتے ہو پروفیسر بھی بنا سکتے ہو انجینئر بھی بنا سکتے ہو دکٹر کی ڈگری بھی تم کر سکتے ہو نوجوان ہو تم کر سکتے ہو چلو جان دو تم نہیں کرے جان دو تمہارے عادتاں پورے خراب ہو گئے تمہارے گھڑکا موکو لگ گیا آپ کا پڑھتے تمہارے موکو سیگریٹ لگ گئے زردار لگ گیا آپ دوسری دنیا میں چلے گئے اب خلیب ہر نوجوان میرے سے ملنے بھوٹل میں تھا ملنے آرہے خلیب ممہ بڑی ڈال لے کے آگے میں مولانا خلیوں سے آرہی ہے چیچو آرہے ممہ سڑھی بدبو آرہی آگے خیریت مطرہ مولانا جو مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کچھا لحسن اور پیاس کھا کے مسجد کو بتاؤ اللہ اللہ لحسن بھی جائز ہے پیاس بھی جائز ہے حلال ہے حلال مگر اس میں ایک بھو ہے بھو وہ بھو سے مسجد کے فرشتوں کو تقریف ہوتی ہے خانون بنایا گیا اسلام کا شریعت بنائی گئی کچھا پیاد اور لحسن کہائے ہو تو دانت مانجو مسواق کرو کلی کرو کر کے مسجد میں آؤ کیونکہ تمہارے لحسن اور پیاس کی بھو سے مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوں گا جن کے مو سے سگرٹوں کی بدبو آ رہی کلیاں کرے کرے بھی تو نہیں جاری زردوں کی سڑی بدبو کلیاں کرے کرے تو نہیں جاری زہل جھٹکوں کی گندی بدبو بولے کے مسجد میں آ رہی نماز پڑھا رہی الحمدللہ فرشتہ پریشان ہے تو گئی جو قرآن پڑھا رہے برا متمانو میرے بھائی آج مسلمان کو بہت سوال لے کی ضرورت ہے مسلمان اپنے آپ کو ہم تانہ شاہ سمجھے رہے ہیں ہم اپنے باپ کی جاگر سمجھ کے زندگی گزار جبکہ ہم محنت کرنے والی قوم ہیں ہم مشخخت کرنے والی قوم ہیں لال خلا کسی کے باپ نے نہیں بنایا مسلمان نے بنایا ہے خطب منار کسی اور نے نہیں بنایا مسلمان نے بنایا ہے تاج محل کسی اور نے نہیں بنایا مسلمان نے بنایا ہے شار منار کسی اور نے نہیں بنایا مسلمان نے بنایا ہے ڈلی کی جامعہ مسجد جیسی ایک سنہری مسجد کسی کے باپ نے نہیں بنایا مسلمان نے بنایا ہے حیدر آباد کی مکہ مسجد کی خوبصورتی دیکھو جو چار سو سال سے چھلا چھلا کر اپنی خوبصورتی کا اعلان کر رہی ہے یہ خوبصورت عمارت کسی کے باپ نے نہیں بنایا مسلمانوں یہ تم نے بنایا تمہارے لئے آپ کو پہچانو مسلمانوں سمکانو تمہارے فن تمہاری کلاہ تمہارا ہنر تمہارا علم تمہاری انجینئرنگ تمہاری آرکٹیکچر آج بھی چار چار سو سال سے تمہاری عزت و عزمت کا تاج بن کر تاج محل گواہی دے رہا ہے آج کہاں گئے میرے بھائی کہاں گئے ہم کہاں ہوئے ہماری وہ صلاحیتیں آج ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں گالی گلوج میں خاندانی جھگڑوں میں بیوی بچوں کے ساتھ شور شرابوں میں طلاق میں خلا میں ٹی ویوں میں موبائلوں میں کرکٹ میں فلموں میں ڈراموں میں ہیرو میں ہیروئین میں جا کے پھنچ گئے برباد ہو گئے مسلمانوں ہماری اخلاق تباہ ہو گئے ہم بس ایک دوسرے کو گالی دینے والے بن گئے دلبر شاہی آ رہے ہیں آج کے جلسے میں ان کو فتوے لگائے جا رہے ہیں احمد نقشوندی کے ساتھ تو اسٹیج پہ بیٹھے گا تو تیرا بائیکارٹ کیا جائے گا اوہلے تو کون ہوتا کون میں بائیکارٹ کرنے والا تیر کو کون دیئے لیتا بڑا مقام تو کسی کا بائیکارٹ کرتا ہولے اپنی خبر کی فکر کر کہ اللہ تیرا بائیکارٹ نہ کر دے تو خدا بندے کی چکر میں لکو جا پاگل تو بندہ ہے بندہ بن کے رہے خدا مت بن کسی کے لیے اپنی زبان درازی منکار اللہ کی عذاب و عطاب سے ڈال جب یہ عذاب و عطاب آتا ہے تو اللہ خارون دیش سے لوگوں کو نہیں چھوڑا تیری کیا ہو میرے پیارے بھائیو اللہ کا باس اپنی آپ کو سبھالو سنگلو میرے بھائیے ستہ کی چار دن کی ہے کتے دن کی ہے چار دن کی ہے نہیں تھی درہ زور سے بولا چار دن کی پہلا دن بولے تو بیس سال دوسرا دن بولے تو چالیس سال تیسرا ساٹھ سال چوتھا اسی اسی پھر بھی وہ بیہار کے لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں ہیدر آباد میں تو ساٹھی کی بولتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھا بھنٹے دیکھ رہے ہیں یہاں مل کے اسی بول رہا ہوں چار دن کی زندگی ہے کسی کے دو دن ہو گئے دو دن باقی ہے کسی کے تین دن ہو گئے اسے دن باقی ابھی بھی ہوش نہیں آرہا ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ابھی بھی خبر کی فکر نہیں ہو رہی آخرت کی فکر نہیں ہو رہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں مسلمانوں آخر سلام نے فرمایا خبر میں جو فرشتہ مخرر اللہ نے کیا ہے نا جو سوال جواب پوچھے گا اس کے بعد جو ہے سزا کے لیے مخرر ہے سزا کے لیے جو فرشتہ مخرر ہے اس فرشتے کے تعلق سے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا وہ فرشتے کی آنکھ نہیں ہیں وہ فرشتے کی دون سے وہ لو اور وہ فرشتے کے کان بھی نہیں یہ جگہ بنا ہی چھنی ہے اللہ اس کو یہ پوری سپاٹ ہے یہاں پر یہ پورا ایسا ہونے اور پورا اس کو نہ آنکھ کے حلقے ہے نہ کانوں کی گوش باہر نکلے واہے پورا سپاٹ ہے پوچھا گیا فرشتے صحابہ اکرام رسول اللہ نے ایسا کیوں بنایا اس کو آنکھ کیوں نہیں دی یہ عذاب والے فرشتے کو کان کیوں نہیں دیے تو فرمایا صحابیوں سنو جب گناہ گا بذکار سیاہ گا خطا گا ظلیل و رسمہ ہوگا خبر میں آئے گا فرشتے کے ہاتھ میں اللہ ایک گرز دے گا کھوڑا وہ کھوڑا لے کر اس گنے گار کو جب وہ فرشتہ مارے گا فرشتوں صحابیوں جانتے ہو وہ کھوڑے کی خوت اتنی ہوگی ایک بڑی چٹان پر پتھر پر اگر اس کھوڑے سے مارا جائے تو وہ چٹان پوری ریزہ 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 ہو جائے گی باریک باریک انتر بن جائیں گے اس چٹان وہ کھوڑے میں اتنا پور اتنی خوت ہوگی اس کھوڑے سے انسان کو مارا جائے گا تو اس کے جسم کے سینکڑوں تکڑے ہو جائیں گے اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر کے وہ چھیخ مارے گا سوائے سرکش انسان اور جنات کے حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں سوائے سرکش انسان اور جنات کے پوری دنیا والے اس کی چیخوں کو سنیں گے خبر اللہ اسی لئے اکڑا رب العزت نے اس کو کان نہیں دیے کیونکہ وہ چیخیں سنے گا مارنا چھوڑ دے گا مارنا چھوڑ دے گا اس لئے اللہ نے فرشتے کو کان نہیں دے بنا پوچھا یا رسول اللہ آنکھ کیوں نہیں بنائی آنکھ اس لئے نہیں بنائی کیونکہ فرشتے جب اس کو ماریں گے وہ ایسے تڑپے گا ایسے تڑپے گا اس کے جسم کے ایسے تکڑے ہوں گے فرشتے اگر وہ تڑپنا اور وہ تکڑے ہونا دیکھ لیں گے تو مارنا چھوڑ دیں گے اس لئے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نابی نہ بنا دی ان کو آنکھی عطا نہیں کیا اللہ اکبر بس وہ مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے جسم پھوٹے جائے گا پھوٹے جائے گا فرشتہ مارتے جائے گا یہ عذاب کس کو ہوگا مسلمانوں میں یہ کافیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے تو اور دردناک عذاب ہیں میں کسی یہود و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں یہ بناگار ہماری اپنی بات کر رہا ہوں آج ہمارے اندر علم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ نماز کی اہمیت معلوم نہ ہمیں روزے کی اہمیت معلوم نہ ہمیں دینی مجلسوں کی اہمیت معلوم نہ ہمیں مدرسوں کی شان معلوم نہ ہمیں علماء کا عدب معلوم نہ ہمارے اندر جو ہے ابھی ہمارے جو ہے دلبر شاہی صاحب پہترینہ شار پڑھ رہے تھے دو چار کو اٹھا کے پوچھے چل بیٹا ابھی جو حضرت پڑھے رہے کیا بولے سمجھا دھرا ارہی تا معلوم رہتا تو میں دلبر شاہی کی جگہ پڑھ رہے میں پڑھتا تھا آج ہی حالت ہو گئی ہماری اشار تک سمجھنے کہ ہماری صلاحیت ختم مردہ ہو گئی ایک لفظ موٹا بول دیے تو ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے ایک صاحب ہمارے پاس کیا ہوا اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہا ایک صاحب جو ہے میرا بیان ختم ہوئے بار جلسے کا جو صدر تھے انہوں اعلان کر رہے تھے آہ سب کے لیے تناولِ تام کا انتظام ہے تناولِ تام فرماتے ہوئے چاہیے صدر صاحب بولے صدر صاحب بولے تناولِ تام فرما کے چاہیے تو پچھے سے موتمت صاحب صدر صاحب کا ایسا کرتا کچھ رہے وہ سب بیکار باتا چھوڑو جی پہلے کھانا کھاؤ بول کے بولو بل گئی کیا خوم کی حالت ہو گئی عربی تو چھوڑ دو قرآن چھوڑ دو حدیث چھوڑ دو خوم علم سے اتنا مردہ ہو گئی تناولِ تام کیا ہے اللہ حالت ہو گئی اللہ کا واسطہ میرے بھائیو نکلو یہ جہالت سے نکلو یہ زلالت سے یہ جہالت اور یہ زلالت کے دروازے بند کرو علم کی طرف آؤ قرآن کا علم سیکھو حدیث کا علم سیکھو فقاہ و منطق و فلسفہ سیکھو یا پھر آپ اگر اس کی طرف ایک آج بچے کو اگر ڈال دیں تو ایک بچے کو آپ لے جاؤ دنیا کا علم سکھاؤ یہ جو آج بچے ہمارے انجینئر بن رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی ایک انجینئر ہو ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہو ہمارے گھر میں بھی ایک پروفیسر ہو ہمارے گھر میں بھی ایک سائنگیس ہو ہمارے گھر میں بھی ایک لائر ہو ہمارے گھر کے اندر بھی خابل لوگ ہو ہمارے گھر میں بھی چارٹڈے کانٹنٹ ہو ہمارے گھر میں بھی ایڈوکیٹ ہو ہمارے گھر کے اندر بھی خابر لوگ ہو تاکہ دنیا کہے مسلمان انپڑا جاہل مجبور تمزور خوم کا نام نائی مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام پر چلنے والی خوم کا نام مسلمان ہمارے نبی علم لے کر آئے میرے بھائی ہمارے نبی اخلاق لے آئے ہمارے نبی تعلیم لے آئے ہمارے نبی کردار لے آئے ہمارے نبی صرف اپنے لیے نہیں پوری کائنات اور خیامت تک جینے والوں کا سہارہ بن کر آئے وہی تعلیمات کو آج آن کرنے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں گے اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاح بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الْرَاحِبِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَدْمِينَ افْسَار